اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اپنے پیروں پر کل ہڑی مارنا ہے وَمَنْ يَعْصِهِ مَا فَلَا يَذُرُّ إِلَّا نَفْسَ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ضرر نہیں پہنچاتا مگر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے رسول نے کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا رسول کے دیئے ہوئے احکام اللہ کے احکام ہیں لہذا ایک کی نافرمانی نہیں ہو سکتی جہاں بھی نافرمانی ہوگی دونوں کی ہوگی اور جو شخص دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ جان لے کہ اس سے اللہ کی شان میں کچھ کمی نہیں آئے گی اس سے رسول کی عزت میں کیا کمی آئے گی تمہارا ہی نقصان ہوگا ایک حدیث قدسی میں ہے اگر تمام آسمانوں کی مخلوقات تمام زمینوں کی مخلوقات تمام جنات اور تمام انسان مستمع ہو جائیں بدبخت سے بدبخت انسان کے دل پر تو اللہ کی شان میں زرہ برابر کمی نہیں آسکتی اور اگر سب مجتمع ہو جائیں بڑے سے بڑے پرہزگار کے دل پر تو اللہ کی شان میں زرہ بر زیادتیں نہیں آسکتی لہذا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کچھ نہیں بگاڑتا وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے وہ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لے